بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی صورت میں صورت یاسین بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ ترطیب کے ساتھ پھر صورت یاسین کے فیدے میں بھیجوں گا فلحال اتنا سنیں کہ اس کے کتنے فیدے ہیں ایک حدیث اس کے بارے میں سن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح صورت یاسین پڑھتا ہے اس کی شام تک تمام جیز حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اب ہم دنیا کے کاموں میں صبح سارا دن لگے رہتے ہیں شام تک لگے رہتے ہیں کتنی تکلیفیں آتی ہیں کتنی مشکلات آتی ہیں ایک دفعہ صورت یاسین پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو آسان کر دے گا اور بعد ایسی کام ہوتے ہیں جو ناممکن ہوتے ہیں انسان کے بس سے بیر کی بات ہوتی ہے کہ یہ کام کیسے ہوں گی یہ حاجتیں پوری کیسے ہوں گی اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث کا مفہوم ہے جو صبح صورت یاسین پڑھے گا اس کی تمام جہز حاجتیں پوری ہوں گی اللہ میں نے صورت یاسین پڑھ دی میری جہز حاجت پوری کر دے انشاءاللہ جتنا یقین ہوگا اللہ پاک اس یقین کی بنیاد پر ہمارے کام کریں گے دوسری حدیث سورت ملک تبارک اللہ دی بیادی ہی ملک انتیس پارے کے شروع میں پہلی سورت ہے اس کے بارے میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے جو شخص گزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر اس صورت کو سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچیں گے عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں عذاب قبر بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت پرمے کہ اس عذاب قبر کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ عذاب قبر لوگوں کو دکھا دے تو لوگ اپنے میت کو قبر میں دھپنانا چھوڑ دیں گے اتنی سخت چیز ہے عذاب قبر بھئی عذاب قبر میں قبر کے اندر جانا ہے اس بات کو سوچیں کہ ہم نے قیامت تک قبر کے اندر رہنے ہیں اس کی تیارے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں صرف دو چار میں لگ جائیں گے صورت ملک پڑھ کے ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں اسی طرح صورت اخلاص کے بارے میں آتا ہے جو صورت اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تین قرآنوں کا سباب آتا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایک دفعہ میرے دبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تیہی قرآن سناتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجودتے جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت اخلاص پڑھی فرمایا تمہیں ایک تیہی قرآن یعنی اس کے پڑھنے سے دس پاروں کا سباب ملتا ہے اور جو شکر اس صورت اخلاص کو تین دبعہ پڑے گا اس کو تین قرآنوں کا سباب ملے گا مختصر سے صورت ہے بار بار اس کا ورد کریں بار بار اس کا ذکر کریں پتہ نہیں ہم لزانہ کتنے قرآنوں کا سباب حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح صورت واقعہ ہے کہ ہم روزی کے بارے میں بہت پریشان ہیں ہماری روزی کیسے کھلے گی ہمارے اوپر سے روزی کی تقی کیسے ختم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص شام کی نماز کے بعد یا اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد انگر سونے سے پہلے جو شخص صورت واقعہ پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آگی اس صورت کو پڑھ کے ہم ہمیشہ کیلئے رزق کی تنگی کو ختم کر سکتے ہیں جو کہ تین رقوں کی ہے تین رقوں میں تین یا چار منٹ لگ دیں گے لیکن ان تین چار منٹوں کے اندر ہم ہمیشہ کی تنگی کو دور کر سکتے ہیں اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں لیکن آج جو آپ کے سامنے میں نے صورتیں بیان کی ہیں اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی دفیق عطا پر میں اور بعد حضرات چند غلطیاں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ صورت یسین کے ہم نے جیسے آج فضیل سنی ہے صورت ملک کے فضیل سنی ہے اسی طرح صورت اخلاص کے فضیل سنی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیں بعض دوستوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ صبح صویرے نماز کے بعد صورت یسین کی بہت بابندی کرتے ہیں صورت یسین پڑھتے ہیں باقی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں اسی طرح صورت اخلاص کے بارے میں آپ کو بتایا ایسا نہ ہو کہ ہم صورت اخلاص پڑھ لیں بہت بس ایتیس کے پڑھنے سے قرآن کا سواہ مل جاتا ہے باقی قرآن کی تلاوت میں کرتا ہی نہیں نہیں ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں ہم سارے قرآن کی تلاوت کریں صورت یسین کا صورت ملک کا صورت واقعہ کا صورت اخلاص کا معمول نہ بدیں بلکہ رزانہ کی ترتیب سے ہم ایک ایک پاؤں یا آزہ آزہ پارہ ضرور پڑھیں تاکہ قرآن پاک کا اے سال کے اندر دو یا تین ختم ہمارے ضرور ہو جائیں اور اسی طرح کتابوں میں ہمارے مدبا لکھتے ہیں کہ قرآن کا حق یہی ہے کہ کم از کم سال میں دو ختم کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق قرآن